اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالم والصلاة والسلام على خیر خلقہ شیدنا محمد سید المرسلین والا آلہ وسحبہ حدات الدلیل متین ومن تبیہم بی احسنن الہ یوم الدین موت کا رتبہ موت کے وقت اور موت کے بعد حضرت بنا بن عزیب رضی اللہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انساری کے جنازے میں قبرستان گئے جب قبر تک پہنچا تو دیکھا ابھی قبر نہیں بنائی جا سکی ہے اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس عدب کے ساتھ اس طرح بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے جمین کھود رہے تھے جیسے کوئی دکھی آدمی کیا کرتا ہے آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عجاب سے پناہ مانگو دو یا تین بار یہی فرمایا پھر فرمایا کہ بے سک جب مومین بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رکھ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فریستے آتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روسن ہوتے ہیں ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوسبو ہوتی ہے یہ فریستے اتنے ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں پھر حضرت ملک الموت موت کا فریستہ تصریف لاتا ہے یہاں تک کی اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاک روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا مندی کی طرف نکل کر چل چنانچہ اس کی روح اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مزگزہ چھوٹی مشک میں سے پانی کا کترہ بیٹا ہوا بہر آ جاتا ہے تو اسے حضرت ملک الموت لیتی ہے ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسری فریستے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑ دے یہاں تک کی اسے لے کر اسی کفن اور خوسبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں اس خوسبو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جمین پر جو کبھی اچھی سے اچھی خوسبو مسک کی پائی جاتی ہے اس جیسی خوسبو ہوتی ہے پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فریستے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں اور فریستوں کی جس ٹولی پر بھی ان کا گجر ہوتا ہے وہے کہتے ہیں کہ یہ ہے کون پاک روح ہے وہے اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں جس سے دنیا میں بولایا جاتا تھا کہ فلا کا بیٹا فلا ہے اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں یہاں تک کے ساتھویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں ہر آسمان کے قریبی فریستے دوسرے آسمان تک اسے ویدہ کرتے ہیں جب ساتھویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو علیہین کی کتاب نیکوں کے دفتر میں رکھ دو اور اسے جمین پر واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے انسان کو جمین سے ہی پیدا کیا ہے اور اسی میں اس کو لوٹا دوں گا اور اسی کے ان کو دوبارہ نکال لوں گا چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے اس کے بعد دو فریستے اس کے پاس آتے ہیں جو آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ ہے جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ ہے جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہے کون صاحب ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے وہ ہے کہتے ہیں کہ وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے دریافت پوچھتے کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے وہ ہے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لایا اس کی تصدیق کی اس کے بعد ایک منادی آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے جریے جنت کا آرام اور خوسبو اندر بھیتر آتی جاتی رہتی ہے اور اس کی قبر اتنی پھیلا دی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے اس کے بعد بہت ہی خوبصورت چہرے والا بہترین کپڑوں والا اور پاک خوسبو والا ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی خوش خبری سن لے کہ یہ تیرہ وہے دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہے کہتا ہے کہ تم کون ہو تمہارا چہرہ سچ میں چہرہ کہنے کے قابل ہے اور اس قابل ہے کہ اچھی خبر لائے وہے کہتا ہے کہ میں تیرا بھلا آمل ہوں اس کے بعد وہے خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما اے رب قیامت فرما تاکہ میں اپنے بال بچوں کو مال میں پہنچ جاؤں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ